ہیلو پرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بات کرنے والا ہوں کرسٹینا روزیٹی کے دورہ لکھی گئی قویتہ وین آئی ایم دیر مائی ڈیرسٹ کی کرسٹینا روزیٹی ایک انگریجی قوی ہے ان کا جنب ایٹین تھٹی میں لندن میں ہوا تھا وہ بیوین برکار کے رومنٹک ڈیفورشنل بھگتیپورن اور بچوں کی قویتہیں لکھی وہ اپنے کاموں کے لیے اسپیسلی ان کے دورہ لکھی گئی گوبلن مارکیٹ ریمیمبر ان دا بلیک میڈ وینٹر کے لیے وہ کافی فیمس ہے اور جہاں تک میں اس قویتہ کے بارے میں میں بات کروں یہ پوری قویتہ دو اسٹینجاز میں ہے فرسٹ اسٹینجا میں جہاں پہ وہ جبن سنسار کا ورنن کرتی ہے جبکہ دوسرے اسٹینجا میں وہ اپنے قبر کے انواب کو وہ بتائی ہے وہ کسی بھی پرکار قبر کے سوک یا بلاب کے خلاف ہے جو اسے دکھاوٹی لگتا ہے اس قویتہ میں وہ بلاب کرنے کی بدھی بدھان یا دھارمک سنسکار پر وہ سوال اٹھائی ہے ساتھی لوگوں کے دکھاوٹی سوک یا بلاب کو وہ کافی آلوچنا کی ہے اسی پرکار سے وہ جیبن کے اوپرانت جو سوک کرنے کے جو رسم ہوتے ہیں اس کے تلنا میں جیبن کو ادھیک وہ مہتدی ہے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پریجنوں کو بیکچھا کرتے رہتے ہیں ان کا نظرانداز کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جیبیت رہتا ہے لیکن یدی وہی بیکتی اگر اس کا مرتی ہو جاتا ہے تو لوگ اپنا سوک بہت سارے سمیں اور پیسے لگا کر دکھانے کا وہ پریاز کرتے ہیں سو یہاں پہ اس پیکر لوگوں کے ایسے روئیے کے سخت خلاف معلوم پر رہی ہے بجائے اس کے یہاں پہ وہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو نمبرتہ پروبک اپنا سوک یا پیار اس مرت بیکتی کے لیے جائر کرنا چاہیے فرسٹ ایسچنجا میں وہ کہتی ہے کہ اس کے مرتیو پر ان کے جو پریجن ہوں گے انہیں سوک نہیں کرنا چاہیے انہیں بلاپ نہیں کرنا چاہیے سامانی طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے مرتیو پر لوگ اپنا سوک گیت لکھ کر قبر پر پھولوں کو رکھ کر یا پیروں کو لگا کر کرتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ کی جب میں مر جاؤں گی میرے لیے کوئی دکھ بھڑے گیت مت گانا پلانٹ داؤں نو روجز ایٹ مائی ہیٹ نور سیڈی سیپریس ٹری نہ ہی میرے قبر پر یا میرے سمیپ پھولوں کو رکھنا اس کے مرتیو کے اپنا پیروں کو نہیں لگایا جائے سو یہاں پہ لکھا گیا ہے نور سیڈی سیپریس ٹری وہ سوچتی ہے کہ یہ سب صرف دکھاوا ہے اور وہ اس دکھاوٹی بیوار کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے بجائے اس کے ان کا کھیال ہے کہ یا دی لوگ واسطہ میں اپنے چاؤنے والے بیکتی کے مرتیو پر دکھی ہے تو انہیں گھاس کے طرح بھی نمر ہونا چاہیے سو یہاں پہ لکھا بھی گیا ہے بی دا گرین گراس ایو اب می کی اسے ہرے بھرے گھاس کے طرح بننا جس میں تھوڑی سی برسا یا اس کی بوند اسے ہمیشہ کے لیے ہرا بنا دے گا with sour and dew drops wit نور پہ وہ بتا رہی ہے کہ یادی لوگ واسطہ میں اپنے چاؤنے والے بیکتی کے مرتیو پر دکھی ہے تو انہیں گھاس کے طرح بنمر ہونا چاہیے اسے ہرے بھرے گھاس کے طرح بننا چاہیے جس میں تھوڑی سی برسا ہو یا اس کی بوند اسے پھر سے ہرا بنا دیتا ہے ٹھیک اسی طرح سے لوگوں کے جو تھوڑے سے آنسو کی بوند ہوگی وہی ان کے لیے پریابت ہوگی اس طرح سے یہ تھوڑی آنسو ان کے پیار کو اند بنا دے گا اور آگے پھر یہاں پہ لکھا ہے and if thou wilt remember and if thou wilt forget سو یہاں پہ لاشٹ کے لائنز کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور اس بات کو بتا رہی ہے کہ وہ یعنی کی جو speaker ہے اپنے پریجنوں پر یہ بات چھوڑ دیئے کہ چاہے لوگ اسے یاد کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ زیادہ معنی رکھتا ہے کہ ان کا جو پریجن ہوگا اس کے جو پریجن ہوں گے وہ کیا چاہیں گے بجائے اس کے کی مرت کیا چاہتی ہے آگے پھر سیکنڈ اسٹینجا میں یہاں پہ وہ بتاتی ہے کہ اس کے مرتیوں کے بعد اسے قبر میں دفنایا جائے گا اور وہ کسی الگ دنیا میں چلی جائے گی وہ امامنوی سنبیدناوں کو محسوس نہیں کر پائے گی اسی لئے وہ نہیں جان پائے گی کہ اس کے مرتیوں کے بعد لوگ اس کے قبر پر کیا کریں گے سو یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ وہ مرتیوں کے بعد سیپریس ٹری کے چھایا کو دیکھنے والی نہیں ہے جو اس کے چونے والوں کے دورہ لگایا جائے گا اور وہ نہ ہی برسا کو محسوس کرنے والی ہے نہ ہی ان آنسووں کو جو اس کے قبر پر بہایا جائے گا وہ یہ سب محسوس کرنے والی نہیں ہے مدھول اور اداسی سے بھڑے ہوئے نائٹنگل کے گیت کو بھی وہ سننے میں سننے والی نہیں ہے اور لاسٹ میں یہاں پہ جو لکھا گیا ہے ساید وہ اسے یاد رکھے یا بھول جائے گی وہ اپنے پریہ جنوں کو اس بات کو لے کر چھوٹ دی ہے کہ وہ اس پیکر کو یاد رکھے یا بھول جائے یہ ان کا اپنا اکچھا ہے یہاں کبیتہ ہمیں بتلائی ہے کہ مات کے دکھدائی چنگل سے کوئی بھی بچ نہیں پایا ہے سو ایہوک کیا کبیتہ اپنوں کو سمجھ میں آئی ہوگی سو تھانکس پور واشنگ سو ایہوک کیا ہے